بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس میں کافی ٹائم کے بعد چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو جن سٹوڈنٹس کی کمنٹس آ رہا تھے کہ آپ چینل کو کنٹینیو کریں تو سٹوڈنٹس انشاءاللہ آج کے بعد ریگلر ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گے اور ورچو یونیورسریز ریلیٹید ہر طرح کی کوسٹین کی آنسر آپ کو ملتے رہیں گے آپ لوگوں کو کمپلیٹ گایڈنس ملتی رہیں گی اور آپ لوگ جو اپریشیئٹ کرتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے تینکیو سو مچ اور آج کی ویڈیو ہماری فائنل ٹرم کے ریزلٹ کے حوالے سے ہے فائنل ٹرم کے ریزلٹ کے حوالے سے بات کریں تو بیس اگست ایکسپیکٹی ڈیٹ ہے انشاءاللہ بیس اگست تک آپ کا جو ہے وہ ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا بیس اگست سے ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اسی ڈیٹ کو لیکن انشاءاللہ ایکسپیکٹی ڈیٹ بیس اگست ہے جن سٹوڈنٹس کی فی رہتی ہے تو وہ فوراں فی سمیٹ کروا لیں ورنہ تو آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو جائے گا اور آپ لوگ اپنا ریزلٹ نہیں دیکھ سکیں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنی فی سمیٹ کروا لیں بیس اگست کو آپ لوگوں کا ریزلٹ اناؤنس ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کورس سیلیکشن کرنی ہوگی اور سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے نیکس سمیسٹر کے سبجیکٹس جو ہیں وہ سیلیکٹ کرنے ہوگی نیکس سمیسٹر میں آپ نے کون سے سبجیکٹس سیلیکٹ کرنے ہیں تو کورس سیلیکشن جو ہے وہ آپ لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہوتی ہے اس کے لیے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کورس سیلیکشن کرنی ہے ایف اور ڈی گریڈ فائلے سٹوڈنٹس کو آگے کورس سیلیکشن کس طرح سے کرنی چاہیے ان کو آگے تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے اور سٹوڈنٹس کے بہت سے کوئسنٹ ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی ایف گریڈ آتے ہیں تو پھر آگے فیک رائٹیریا کیا ہوگا یا ایکسر سمیسٹر لگے گا تو کتنے سمیسٹر میں میکسیمم آپ اپنی ڈیگری کمپلیٹ کر سکیں گے تو وچور یونیویسٹری سلیٹیڈ ہر طرح کی کوسنٹ کا انصر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس چینل پر ملتا رہے گا تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت سے نہیں پہنچ سکیں تو میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ویشیز ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ریزلٹ اچھا آئے گا اور آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کمنٹس میں کہ آپ لوگوں کا ریزلٹ اس طفح کا کیسا رہا ہے اوورال ریزلٹ کیسا رہا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کریں ریزلٹ اچھا سا آ جائے اللہ حافظ